مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گریلی معاملات کو چلاتے وقت بخیلی اور اسراف اس کو سامنے نہ رکھیں صحیح بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العبادی اللہ انفعوہم لعیالی اللہ کے ہاں محبوب ترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ نفع مرم تو جہاں اسلام نے مرد کی ذمہ داری یہ دوسرا اصول لیا ہے وہاں عورت کے لیے بھی ایک دوسرا اصول ہے کہ وہ خامد کی خدمت میں کمی نہ کرے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بیٹی کون سی ہو سکتی ہے سیدت نسائی اہل الجنہ وہ جنتی عورتوں کی سرتاج ہوگی علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اَلَا أُحَدِّسُكَ عَنِّي وَعَنْ فَاطِمَا بِنتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ابو الاحوص میں تمہیں اپنے متعلق اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نہ بتاؤں وَكَانَتْ عِنْدِی جب ان کی شادی میرے ساتھ ہوئی وَكَانَتْ اَحَبَّ اَهْلِهِ اِلَي اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا پیار تو بہت تھا کیونکہ جب وہ آتی تو اللہ کی حسول کھڑے ہو جاتی اور اپنی چادر بیچھاتے ہیں اور ان کو بوسہ دیتے ہیں اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں آگے لفظ کیا ہے فَجَرَّتْ بِرْرَحَا چکی خود چلا دی حَتَّ اَسْرَتْ بِيَلِي یہاں تک کہ چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ نشان بن جاتے ہیں وَسْتَقَتْ بِالْقِرْبَ اور گھر کے لیے پانی لانے کے لیے انہیں چشمے سے مشکیزہ بھر کے لانا پڑتا تھا اور مشکیزہ اٹھا اٹھا کہ حَتَّ اَسْرَتْ بِنَحْرِحَا ان کے کندے پہ نشان بن جاتے ہیں وَقَمَّتِ الْبَيْتِ گھر کی صفائی بھی خود کیا کرتے ہیں حَتَّ اَغْبَرَرَتْ سِيَابُهَا سَارے کپے ابرالو دو جاتے ہیں وَأَوْقَدَتْ الْقِدْرِ اور ہنڈیا بھی خود پکایا کرتے ہیں حَتَّ اَجَقِنَتْ سِيَابُهَا ان کے کپڑوں پہ دھوما اور اس طرح کی چیزیں آ لگتی فَأَصَابَهَا مِنْ ذَلِ خَدُرُ ان کو بڑی تکلیف پہنچی زوجہ نے مشوا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ گھریلو کام کاج کے لیے کوئی لونڈی مل جائے اور گھر کے باہر کام کے لیے کوئی غلام مل جائے جب گھر پہنچی تو گھر میں سرتاج رسول موجود نہیں تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کوئی قصہ بتایا جب واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا تو آپ خود ان کے گھر تشریف لے گا اور کیا فرمایا اَلَا أَدُلُّكُمَا اَلَا خَيْرِ مِمَّا سَأَلْكُمَا تم غلام اور لونڈی کے چکر میں آئے تھے میں تمہیں ان سے بہتر چیز نہ بتا دوں اِذَا أَخَذْتُمَا مَزَاجِعَكُمَا جب تم تھکاوٹ کے بعد بستر کی طرف جانے لگو تو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا غلام اور لونڈی کام کریں گے لیکن تمہارے جسم تو ترو تازہ نہیں ہوں گے یہ پڑھ لوگے تھکاوٹ بھی چلی جائے گی اور جسم بھی ترو تازہ ہو جائے گی اب یہاں ایک لمحے کے لیے رکھئے وہ تو مشکیزہ اٹھا کے لاتی آج ہر کملے میں ہارٹ اینڈ کول دو دو سسٹم ہے وہ تو آٹا بنانے کے لیے چکی چلاتی آج تو ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ آٹا ختم ہو گیا ہے ایک نہیں پانچ پانچ دس دس بوری آٹے کی گھر میں آ جاتی آج تو شاید خوش قسمت ہی کوئی لوگ ہیں جو مہینہ بر گھر میں پکا کے کھاتے ہیں اور ان کی محبت بھی رہتی ہے وگرنا آج مہینہ تو یہی کول آتی ہے کہ بس بزار سے لیتے آنا اور صفائی کے لیے ایک نہیں دو دو تین تین خادمات رکھی ہوئی ہیں پھر بھی اللہ کا اگر شکر نہ ہو تو ایمانداری سے سوچنے والی بات ہے پھر ہم کہاں کھڑے ہیں سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے